بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیر کے دن وضعوں بے وضعوں جو یہ تصفیح پڑھتا ہے پورا افتہ اسے غیب سے رزق ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناظرین پیر کا دن ہر مہینے میں چار یا چار سے زائد مرتبہ آتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے پیر کا دن بہتی مبارک دن ہے دعاوں کی قبولیت والا دن ہے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی مکہ مکرمہ سے حجرت پیر کے دن ہوئی پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے پیر کے دن ظاہری وسال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسفت کو پیر کے دن ہی نصف فرمایا ایک روایت کے مطابق بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی اور پیر کے دن ہی سورہ مائدہ نازل ہوئی تو ناظرین روایت میں پیر کا دن جمعہ کے دن سے بھی افضل قرار دیا گئے کیونکہ اس دن ہمارے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں اے پیر کے دن تجھ پر ہزار جمعہ قربان کہ تیری افضلیت ان سے زیادہ ہے کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فضل پائے تو ناظرین پیر کے دن چلتے پھرتے یہ تصفیح لازمی پڑھا کریں جب بھی فارے ہوں یہ تصفیح پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ تصفیح پڑھ سکتے ہیں جو بندہ پیر کے دن یہ تصفیح پڑھتا ہے اور پورے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کے بند دروازے کھول دیتے ہیں اپنی بھرکتوں کے بند دروازے کھول دیتے ہیں رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں غیب کے حزانے اپنے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں پورا آفتہ اس بندے کو غیب سے رسک ملتے ہیں اس کی ہر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے چوت دعا مانگے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے بڑی سے بڑی پرشانی دور کر دی جاتی ہے اگر وہ کرز میں مقتلائے تو اللہ اس کا کرز بھی دور کر دیتے ہے اگر وہ بیمارے تو اللہ بیماریوں سے شفاہ دیتے ہے اگر وہ تنگ دست تھے تو اللہ اسے مالدار کر دیتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ تصفیح پیر کے دن پڑھی جائے گی اس کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ناظرین یہ تصفیح درود پاک کی پیر کے دن چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں جو بندہ پائنسو بار درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر متاجی کے دروازہ بند کر دے گا تو پیر کے دن یہ چھوٹا سا درود پاک ہے پائنسو بار پڑھیں پرشانی دور ہوگی جو مانگیں گے آپ کو ملے گا اور بے شک درود جو ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے اور اس کے جس قدر فائدے اور برکتیں درود پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں ہرگز ہرگز اپنے لیے دعا میں نہیں بلکہ ان کے لیے دعا ساری امت کے لیے دعا ہے کہ سب انہی کے دامن سے وابستہ ہیں تو وہ تصفیح یعنی وہ درود پاک یہ ہے اللہمہ صلی اللہ محمد محتصر سر درود پاک ہے جس سے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پیر کے دن کمز کام پائن سو بار لازمی پڑھا کریں انشاءاللہ پورا ہفتہ اللہ پر اپنی رحمتیں برکتیں بھارش کی طرح نازل پرمائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے جزاک اللہ